السلام علیکم رحمت اللہ آج کی ویڈیو میں یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ جوکی موٹر ہے اس کو ہے تو یہ وارٹر پامپ بھی اور اس کو جوکی موٹر کہا جاتا ہے یہ فائر فائٹنگ جو پامپ ہے اس کے اندر لگائی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ اس کی جگہ تھی پرانی جو جوکی تھی وہ جہاں پہ لگی ہوئی تھی اور وہ اس کے اندر جو امپیرلل ہوتے ہیں وہ ٹوٹ چکے تھے اور اس کے ساتھ امپیرلل نہیں مل رہے تھے تو اب کیا کرنا ہے اب ہم کو جوانا یہ موٹر چینج کرنی ہے کیوں وہ تو لگا نہیں سکتا دوسری موٹر لے کے آئے ہیں یہ والی اب یہ اس کو ایڈیاسٹ کرنا ہے اس کے سائز میں فرق ہے اور اس کے جو نیچے والا جو پائپ ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والا پائپ دو انچ کا ہے اور یہ والا پائپ ڈیڑھ انچ کا ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے اس پائپ کے اور اس پائپ کے درمیان میں جو گیپ ہے وہ بھی زیادہ ہے اور یہ جو موٹر ہے اس کے اور اس کے درمیان کا جو گیپ ہے یہ بھی کم ہے اور یہ بھی ڈیڑھ انچ ہے اور ڈیڑھ انچ ہی آؤٹ ہے اس کا دو انچ تھا اس کا ڈیڑھ انچ ہے اب اس کو کیا کرنا ہے اس کو ہم نے چینج کرنا ہے چینج کرنے کے لئے تو پائپ وغیرہ تھریٹنگ مشین ہوتی ہے اس کے ساتھ کرتے ہیں ہمارے پاس تھریٹ مشین نہیں ہے یہ پائپ ہے تھریٹ نکلے ہوئے تو ہم نے اپنی اڈیاس کے ساتھ سے اس کو کاٹنا ہے کاٹنے کے بعد اس کی جو ہے نا ویلٹنگ کے ساتھ اس کا جو کام ہے یہ کمپلیٹ کرنا ہے ایک پائپ اس کے اندر ویلٹ ایک پائپ اس کے اندر تھریٹ ٹیٹ ہو جائے گی اور دوسرا پائپ اس میں ٹائٹ ہو جائے گا اور باقی جو ہے نا یہاں پہ جو سیٹنگ ہے تھوڑی بہت چینجک ہے وہ کرنے پڑے گی یہ پائپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہم کاٹیں گے یہاں سے ٹھیک ہے اور ایک پیس ہم نکال لیں گے دوسرا تھریڈ والا پیس لگائیں گے وہ نیچے ہو جائے گا یہ جو پائپ ہم کاٹیں گے تو یہ پائپ جتنا نیچے ہمیں چاہیے ہوگا اتنا کر کے اس کو پیس لگا کے اس کو یہاں سے ویلڈنگ کر دیں گے اسی طرح ہی جو نیچے کا جو پائپ ہے دو انچ والا دو انچ کی جگہ پہ ہم نے ڈیڑھ انچ کا پائپ لگانا ہے تو یہ پائپ بھی آگے سے کاٹ کے اور اس کو ویلڈ کر کے آگے ڈیڑھ کا پائپ جانا وہ نکالنا ہے تو اس کا کام کرتے ہیں آج کا کام یہ تھا میں نے کہا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا اس طرح بھی کام ہوتا ہے موٹر کا بھی آتی ہے تو ایڈجسمنٹ پوری نہیں ہوتی کیونکہ جی آئی کی پائپ ہیں یہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے لازمی اس کو کاٹ وارڈ کے ویلڈنگ کے ساتھ یا تھریڈ مشین ہو تو نئی تھریڈ نئے پیس بنا کے پھر لگانے پڑتے ہیں ہمارے پاس تریڈ مشین نہیں ہے ویلڈنگ مشین ہے تو ہم اسی حساب سے پائپ کاٹیں گے پائپ کاٹ کے اس کے اندر جتنا پیس لگے گے وہ لگا کے پھر اس کو ہم سیٹ کریں گے جب بھی جو جوائنٹ کھولنا ہو تو اس کو ایسے گرم کر کے کھول دیتے ہیں گرم کرنے سے ہوتا ہے اس کی جو سلیکون ہوتی ہے وہ تھوڑی نرم ہو جاتی ہے اور جوائنٹ جوائنا وہ چھوٹ جاتا ہے کبھی بعض کال زنگ کی وجہ سے بھی یہ پکڑ کیا ہوتا ہے جب اس کو گرم کرتے ہیں تو یہ ٹھالے پائپ کھولنے میں آسان ہی ہو جاتی ہے اب جیسے اس کو گرم کر دیا تو انشاءاللہ بھی اس کو کھولیں گے توہ بڑی آسانی کے ساتھ خُول جائے گا تو کبھی بھی کوئی بھی جوائنٹ ہوš تو آپ اسی طرح اسی طرح آسانی کے ساتھ گرم کریں اbelsی سے آپ اسکو کھول سکتے ہیں یہ یہ کھول گیا تو اسی طرح ہی کبھی ہو اس طرح کا پائپ آپ اس ترح کھول سکتے ہیں تو اسی طرح یہ دوسرا جوائنٹ ہے یہ بھی اسی طرح گرم کر کے کھول رہے ہیں کیونکہ گرم نہیں کریں گے تو نہیں کھولے گا تو کوئی بھی کام اس طرح کا اس طرح تھوڑا آسانی کے ساتھ ہوتا ہو تو بالکل آپ اس کو آسانی کے ساتھ ہی کریں ویسے تو یہ گیس کیٹ ہوتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے فورم گیس کیٹ ٹھیک ہے تو یہی اس کے اوپر لگاتے ہیں یہ ایک دفعہ جب سوک جاتی ہے تو یہ جوائنٹ پکا ہو جاتا ہے یوں سے ہمارے لوگ ویلڈ ہو گیا پھر یہاں سے لیکیج کے چانسز نہیں ہوتے ہمارا کام ہوتا ہے پریشر والا اور کافی زاری جگہوں پر جپس ہوا رہا لگی ہوتی ہے تو لیکیج والا جو خطرے والا کام ہے وہ ہم نہیں کر سکتے ویسے تو لگاتے ہیں ٹیفلون وغیرہ بھی لگاتے ہیں لیکن ہم لوگ اسی طرح ہی کام کرتے ہیں کہ کام دوبارہ ہمیں کسی چیز کا ڈاؤڈ نہ ہو اور یہ پاکستان میں جو سینی ہوتی ہے سینی کی جو بوریاں وغیرہ ہوتی ہیں یہ اسی طرح کہ اس کی جو بال ہیں یہاں پہ عربی میں تو اس کو شار بولتے ہیں اور یہ جو ہے اس کو ماجون بولتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہی ہم لوگ اس کے اوپر لگاتے ہیں اچھے سے کر کے پھر اس کے اوپر پہلے بھی یہ ماجون لگا دیتے ہیں پھر شار لگاتے ہیں پھر اس کے اوپر پھر ماجون لگا کے اس کو اس طرح ٹائٹ کر دیں گے تاکہ جب یہ ٹائٹ ہو جائے تو پھر اس میں لیک ہونے کے چانسز نہ رہے ہیں اسی طرح یہ جو پائپ ہم نے اوپر سے کھولا تھا یہ پائپ ہم لگا رہے ہیں یہ پائپ اس سے کافی بڑا ہے پھر جہاں پہ ہمیں ضرورت ہوگی سائز کے حساب سے ہم اس کو کار دیں گے ویسے تو انچی ٹیپ اس آپ سے بھی پمیش کر کے لگا سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اسی طرح ہی اس کو ہم ٹائٹ کر دیتے ہیں ٹائٹ کرنے کے بعد نیچے موٹر رکھیں گے موٹر رکھنے کے بعد جہاں پہ بھی ضرورت پڑے گا گرینڈر سے کارڈ کے اسی جگہ پہ ویلڈ مار دیں گے اچھا ٹائٹ ہوگا لیکج کا خطرہ نہیں رہے گا تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے کورنر ٹائٹ ہونے کے بعد جہاں تھوڑا سی ایسا ہوتا ہے اس طرح اس کو گتہ وگرہ لگا کے اس کو ایسے پریس کر دیں تاکہ دیکھنے میں خوبصورت لگے یہ جو اس کا فلنچ کے پیس ہے یہ پرانا ہم نے کھول لیا تھا نہیں بھی کھولتے لیکن مسئلہ کیا ہے اس کے سائز میں آپ دیکھ رہے ہیں کافی سارا فرق ہے بولڈ سائز بھی فرق ہے اور یہ جو اس کی بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اس میں بھی فرق ہوتا ہے اس لیے جو موٹر کے ساتھ کو اریجنل آتا ہے وہ ہی کھول کے وہ ہی لگائیں تو زیادہ بہتر ہے یہ ریبر جوائنٹ ہے یہ دیکھیں اس کی یہ کالر جوانے کالر کی سائد اس در بھی بنی ہوئی ہے تو اس کو کالر کی سائد اندر پر ایسے ہی رکھیں گے ایسے رکھنے کے بعد پھر اس کو ٹائٹ کر دیں گے اور نیچے جوانے وہ بھی سیم اسی پراسس میں کرنے ہیں تو یہ بھی تھوڑی سی اور آگے آئے گی اور یہ ہمارا جوانا یہاں پر پائپ ویلڈ ہو جائے گا اسی طرح جو نیچے ہے وہ بھی اسی طرح ہی ویلڈ کرتے ہیں فائنل کر کے پھر آپ کو دکھائیں گے یہ موٹر کا پراسس ہمارا تکریبن کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہاں پہ بھی ویلڈنگ ہو چکا ہے فائپ آگے ڈیٹ کر رہا ہے پیچھے سے بھائپ دوکار ہے یہاں پہ لگا ہے کہ اپنا جو سیٹ اپ ہے جو کلیٹ کر دیا ہے تو باقی رہ گئے ان کنیکشن یہ اس کا کور پھولیں گے اور اس کے کنیکشن دے گے یہ جو کنیکشن ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ایک فیس دوسرا فیس تیسرا فیس اور یہ سامنے والا ایس طرح کراس ہوا ہے تو اسی طرح ہی جو سٹار کنیکشن ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں اگر موٹر اُلٹی چلے گی تو یہ دونوں میں سے کوئی فیس اُلٹا کر دیں گے یا یہ دونوں میں سے مدرہ کسی تینوں میں سے دو فیس جائے ہیں پکڑ کے ایسے اُلٹے کر دیں تو ہمارا جو چکر ہے وہ سیدھا ہو جائے پانی بھی اس میں ڈال رہے ہیں ایر نکال رہے ہیں ایر نکال رہے ہیں اور اس کو چال کریں گے اور پکڑ کے بعد میں اس کے اندر یہ دیکھیں یہ ایک سیل ٹیپ ہوتی ہے یہ اثر ہوتی ہے وارٹر پڑو اگر یہ سیل نکال دیں گے ویسے تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن پانی وغیرہ ہو تو اس میں جانے کا خطرہ دے گا تو اس وجہ سے جب بھی لگانا ہو تو اس کا خاص طور پر اگل کرنا جس کی سیٹنگ جو بنی ہوئی ہے سینٹی سیٹنگ کے حساب سے یہ اس کو آپ نے لگا دیں گے تاکہ ہماری جو وارش بھورا کا پانی وغیرہ ہے وہ اس میں لان جائے سلام دلاللہ ہماری جو موٹر ہے پانل ہو چکی الگ سے یہاں سے آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ ویڈلیم کی بھوڈاکی ہے دیچے والی ویڈلیم کی بھوڈاکی ہے اور یہ یونین کا عربی میں اس کو شاد ورسل بھولتے ہیں یہ بھی ٹائٹ ہو چکا ہے نیچے ایک اور تھا یہ بھی ٹائٹ ہو چکا ہے یہ سارا بھی فائنل ہے موٹر چلاتے ہیں اور اس کا جو گیج ہے بھی آپ دیکھیں چلا رہی ہے یہ پہ جو اگلیم کی بھولتے ہیں اب یہ دیکھیں پریشہ ہمارا بلکل پر اگلیم کی بھولتے ہو گیا وہاں پہ ریتارنوال ہے تبھی تبال کے لیے پانی واپس ٹائٹ میں پھلینا پڑتا ہے اس کی لئے وال لگاؤں وہ کلابہ تبال بڑھ گیا ہے یہ جو پریشہ ہے ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے پھلیم کی بھولتے کمپلیٹ ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ